جنتی عورت آج کی حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب عورتیں جنت میں چلی جائیں ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیں اور جنت کے اندر چلی جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں ایسی پوچھا تھا الموجم العوسط لطبرانی جل نمبر چھے صفحہ نمبر گیارہ حدیث نمبر فائیب سکس فور ایٹ صحیح روایت ہے یہ کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلا دوں خبر نہ دے دوں تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الودود الولود الاعود اللہ تی اذا ظلمت قالت حاضحی یدی فی یدی کا لا اذوق غمزن حتی طرزہ بہت زیادہ محبت کرنے والی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور روٹے ہوئے شوہر کو بار بار منانے والی جبکہ خود اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں پلک جھپکنے تک آپ سے الگ نہیں ہو سکتی تو اس کے اندر کیا ہے تین خودیاں ہیں تین نشانیاں ہیں جنت میں جانے کے لیے جنتی عورتوں کے لیے بہت زیادہ محبت کرنے والی الحمدللہ محبت تو ہی میاں بی بی کی کیا کہنا اللہ نے محبت رکھ دی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں پھر اس کے بعد کہا بچے والی آج کل ہو کیا رہا ہے بچے بہت کم پیدا ہو رہے ہیں ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار جی اندر ہی مار دیتے ہیں یا پھر آپریشن کرا لیتے ہیں اور ایک بات اور کہوں شاید کہ میں اپنی بات کہنے میں صحیح ہوں شاید کو آپ لوگ یقین میں بدل دیجئے کہ جتنا زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں ان کو بچے اور زیادہ کم ہو رہے ہیں اب کیا معلوم پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور تیسرے نمبر کی جو خوبی ہے جنتی عورت کی کہ وہ اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو بار بار مناتی ہے اور منانے کا انداز کیا ہے جبکہ خود اس کے اوپر ظلم ہوا ہے کہ اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ رازی نہیں ہوں گے میں پلک جھپکنے تک آپ سے دور نہیں ہو سکتی اللہ کے قسم یاد رکھئے جس عورت میں یہ خوبی ہو اس گھر میں کبھی طلاق کی بو آ سکتی ہے آئی نہ سکتی اگر وہ روٹھ کے بھی چلی جائے گی تو شوہر منانے کے لیے جائے گا کہ ایسی بیوی کہاں ملے گی میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے اندر خوبی پیدا کریں اور جنت میں چلی جائیں اللہ تمام خواتین کو اس کی توفیق دامین ناظرین اکرام اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئی پلس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں خود لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہیلپ کریں تاکہ ہم اور ایسے پروگرام آپ لوگوں کے لیے بنا سکیں اللہ ہم سب کو توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں